اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے شمار دنوں سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کو دلچا رہا تھا کہ ہمارے ہاں جب وفات پا جائے انسان تو سب سے زیادہ بدعات ہمارے ہاں میجت پر ہوتی ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ جس وقت قبر پر جاتے ہیں کہتے ہیں سور و فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں فاتحہ خانی کے لئے جا رہے ہیں جس وقت کسی کے گھر میں جاتے ہیں کہتے ہیں فاتحہ کے لئے جا رہے ہیں ہر جگہ پر فاتحہ ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ میت پر بدعات کس طرح ہے ہم ان علاقوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں ہم رہتے ہیں اللہ علم دوسرے علاقوں میں کس طرح کی بدعات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وفات پا جائے جب کوئی وفات پانے لگے تو اس کے پاس بیٹھنے والے لوگ آست آستہ کلمہ شہادت پڑھیں کہ مرنے والے کی زبان پر کلمہ شہادت ہو تو اللہ اس کی مقفض فرما دیتا ہے لیکن یہ قبوری پارٹی نے بدعات راج کرنے والوں نے یہ اس جگہ پر تو پڑا نہیں لیکن جب وہ وفات پا گیا کندوں پر اٹھایا ہوا ہے کلمہ شہادت کلمہ شہادت کیا رہے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہاں کلمہ شہادت پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے تم کلمہ شہادت کے منکر ہو ہم کہتے ہیں ہم منکر نہیں ہم سنت کہ تم خلاف بات کر رہے ہو بیداد کر رہے ہو ہم بیداد کے منکر ہیں سنت کے منکر نہیں ٹھایا ہوا ہے کلمہ شہادت اب تو وہ وفات پا گیا اس کو کیا فیدہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس پڑھو کہ اس کو اس کا سوا ملے یا وہ پڑھنا شروع کر دے ایک بدت یہ پھر مرنے کے بعد قرآن خانی ہونی شروع ہو جاتی بیٹھئے جناب جن کو نہیں بھی قرآن آتا فیر رہے انگلے اوپر یہ بھی بدات میں سے ہے اس کو یہ قرآن خانی کوئی فیدہ نہیں ثابت کریں کوئی فیدہ نہیں ہوگا اس کو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مید کو جلدی دفن کر دو اگر تو وہ مومن ہے تو اپنے مالک کے پاس جائے اگر اس میں گربڑ ہے تو فریشتیوں سے کا محاسبہ کریں اللہ نے اس کو فرصت دی مدد دی آپ کیا جیب لندن سے آ رہا ہے کوئی برطانیہ سے آ رہا ہے کراچی سے آ رہا ہے پڑی ہوئے لاش آگے جناب دفن کر دیا ساست کلمہ شہادت پڑھتے جا رہا ہے عداد ہو رہی ہے قبر میں اتارا تصویریں اتاری جا رہی ہے تصویر تو زندہ کی اتار نہیں کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا تم مردہ کی اتار رہے ہو کیا کرنا ہے اس کی تصویر کو اتار کر جا کے پڑھا جنازہ نائنٹی پرسنٹ کو تو جنازہ آتا ہی نہیں سورت فاتحہ پڑھنے سے ملہ نے منع کر دیا پڑھنے کیا گئے ہو تم ستر فیصد بغیر وضو ہیں نوے فیصد کو جنازہ کی دعا نہیں آتی اور فاتحہ پڑھنی نہیں تو یہ تو کہتے ہیں نا مرگیا مردود نہ فاتحہ نہ درود یہ ہے وہ مسئل جنازہ کی دعا آتی نہیں فاتحہ سے منع کر دیا ہر جگہ پر فاتحہ نہ نماز میں فاتحہ نہ نماز جنازہ میں فاتحہ نماز جنازہ کے فاتحہ کے بغیر اللہ کہ نبی کے درود کے بغیر تو دعا قبول نہیں ہوتی کیوں گھڑے وہ پیشے مکار بن کے پیشے گھڑے ہیں جناب سنم کے سنم ملہ نے کہا فاتحہ نہیں پڑھنی کہیں بخشا نہ جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورہ فاتحہ پڑھی امام بخاری فرماتے ہیں اونچی آواز سے پڑھی کہ یہ پیشے کھڑے ہوئے دو نمبر مردے سن لیں اس کو اونچی آواز سے اور پھر فرمایا جان لو اکل کے اندو یہ سنت ہے یہ کون فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ دو نمبر ملہ دو پیادہ صحیح کہہ رہا ہے فاتحہ نہیں پڑھنی لتا علمو میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے اور بعد روائیات میں فرمایا حق کن یہ پڑھنی چاہیے فاتحہ تو پڑھی نہیں ادھر جنازے کی دعا آتی نہیں ہر جگہ پر فاتحہ جہاں فیدہ ہے سنت ہے وہاں نہیں پڑھنی اور لے گا جا کے دفن کیا دفن کرنے کے بعد کوئی یاسین پڑھ رہا ہے ادھر بعد روکہ اللہ اکبر ازان دے رہا ہے سننے کا تو نماز شروع جس مجرم نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اب اس کو ازان کیا اثر کرے گی بھئی جس نے کبھی قرآن کو کھولا تک نہیں یہ اب یاسین پڑھ کہ اس کو کیا فیدہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرو اس کے اثبات کیلئے سوالوں کے جواب چطرہ دے سکے ادھر تو دعا آتی نہیں ان کے ذہن مفلوج ہو گیا چالیس قدم پر پھر مرنا شروع کر دیا بیداد کی اس کے بعد میت کے گھر پہنچ گئے یہ مردوں کا مال کھانے والے ان کی پگڑیاں دیکھو بیٹھ گیا ادھر جناب کئی مردہ خور بڑے دس دس دن میت کے گھر بیٹھے رہتے بیٹھے ہیں سوئے ہیں ہکہ پی رہے ہیں بس آ رہا ہے کھانا کھائی جا رہے ہیں ادھر دن میں کوئی اور مر جاتا ہے اور یتیموں کا مال کھا رہے ہو مجرموں لا تقرب مالی یتیم یہ مر گیا اس کے یتیم بیچے ہیں ان کی مدد کرو ان کا کھانا خود بکاؤ تم ان کے گھر میں جا کر کھا رہے ہیں لانا تو تمہارے افکار پر یہ اتنی بدعات کی فاتحہ 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 نماز جناب میں تو فاتحہ پڑی نہیں اب کیوں فاتحہ پڑ رہے ہیں جناب جا رہے ہیں کھبروں پر پکی بنا رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی کھبر بنانے سوپر بیٹھنے پر منم فرمایا نہ ساتے ہیں نہ داسے ہیں نہ چہلم ہیں نہ خرابیت ہیں یہ سب بھی دعات ہیں اس کے لئے صدقہ کرو آیاء صاحب ہی کہنے لگا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہوگی فرمایا اس کے لئے دعا کیا کر اللہ اس کی بخصو فرما دے کہنے لگا یا رسول اللہ دعا تو کروں گا آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ کرو کوہ لگاؤ اس کے لئے مسجد بناو اس کے لئے جب تک نمازیں پڑھیں گے کوہیں سے پانی پینگا اس کو عجر ملے گا اس لئے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے وَسَلَّلَّهُ عَلَىٰم موسیقی موسیقی